موسیقی وَيُسَمَّا هَذَا الْقِسْمُ بِالْمُتَوَاتِی بھئی آپ نے پڑھا تھا کہ مفرد جو ہے وہ دو قسم پر ہے یا تو وہ متحد المعنى ہوگا یا متقصر المعنى متحد المعنى یعنی جس کا ایک ہی معنى ہو اور متقصر المعنى جس کے کئی معانی آئیں بھئی جیسے لفظ عین کا معنى گھٹنے کے بھی آتے ہیں چشمے کے بھی آتے ہیں آنکھ وغیرہ کے بھی اس کے معنى آتے ہیں تو کئی معانی ہوگا ایک لفظ یہ ہے متقصر المعنى اس کی بحث تو آگے جا کر کریں گے یہاں پھر انہوں نے متحد المعنى کے بارے میں بتلانا شروع کیا اور بتلایا کہ ایک جس مفرد کا معنى ایک ہی ہے وہ دو قسم پر ہے یا اس کا معنى متعین اور مشخص ہوگا کیا معنى یعنی وہ کثیرین پر صادق نہیں آئے گا بلکہ کسی متعین ذات کے لئے بولا جائے گا اس کا نام انہوں نے علم رکھا کیا نام رکھا علم رکھا جیسے زید حاضہ اور ہوا تو اس میں علم بھی آگئے عطمہ اشارہ بھی اور ضمیریں بھی ہیں اسی کے اندر داخل ہیں تو صاحبِ مرقات فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے اس قسم کا نام کیا رکھا جائے جوزی حقیقی جوزی حقیقی اس کے مقابلے میں ایک جوزی اضافی ہے بھئی جوزی حقیقی یہی تاریخ جو ابھی اوپر گزری عالم کی جو کسی متعین ذات پر بولا جائے جس کا معنى متعین اور مشخص ہو جس میں شرکت نہ ہو سکے اور دوسرا اس کے مقابلے میں جوزی اضافی ہے بھئی جوزی اضافی وہ ہر اخص تحت ال عام کو کہتے ہیں ہر اخص تحت ال عام ہر وہ خاص جو عام کے تحت ہو بھئی ایک ہے خاص ایک ہے عام بھئی بھئی دیکھئے مثلاً حیوان ہے اور ایک ہے انسان انسان اب حیوان جو ہے اس کے تحت انسان بھی آتا ہے وہ انسان پر بھی بولا جاتا ہے انسان بھی حیوان ہے اور یہ جو جانور ہیں جاندار ہیں ان پر بھی بولا جاتا ہے گائے بھی حیوان ہے بکری بھی حیوان ہے تو حیوان انسان پر بھی بولا جاتا ہے گائے بکری وغیرہ پر بھی بولا جاتا ہے تو یہ عام ہوا یہ کیا ہوا یہ عام ہوا اور انسان صرف زید عمر بکر وغیرہ جو اس کے افراد ہیں ان پر بولا جاتا ہے اور یہ حیوان کے تحت آگیا کیا ہوا مثلا حیوان فرض کرو فرض کرو دس چیزوں پر بولا جاتا ہے ان میں سے ایک انسان بھی ہے ایک حیوان انسان پر بھی بولا جاتا ہے اور نو فرض کر لیں ویسے ہی نو اور چیزوں پر بھی بولا جاتا ہے قسمیں تو ورنہ جانوروں کی بہت زیادہ ہیں بھئی ہزار ہا قسمیں ہیں تو دیکھئے عموم قسمیں زیادہ ہے حیوان اور خصوص قسمیں ہے انسان میں تو انسان اخذ ہوا تحت الام کے نیچے تو انسان کو کیا کہیں گے حیوان کی طرف نسبت کرتے ہوئے جوزی کہیں گے کہ یہ حیوان کی جوزی ہے حیوان کی جوزی ہے جوزی فرد کو کہتے ہیں بھئی اصل میں کس کو کہتے ہیں فرد تو یہ حیوان کے افراد میں سے ایک فرد ہے یہ بھی حیوان ہے گائے بھی حیوان ہے بکری بھی حیوان ہے گھوڑا گدہ وغیرہ سب حیوان ہیں تو ان تمام افراد میں سے ایک فرد کیا ہوا انسان ہوا بھئی تو انسان جوزی ہوئی حیوان کی لیکن کونسی جوزی ہے جوزی اضافی ہے جوزی حقیقی تو جہاں کہیں یہ آ جائے کہ انسان جوزی ہے حیوان کی تو اس کا معنی آپ خود بہت سمجھ جائیں کہ یہ کونسی جوزی مراد ہے جوزی اضافی مراد ہے کیونکہ جوزی حقیقی تو اس کو کہتے ہیں جو کسی متعین پر صادقہ ہے اور انسان یہ کسی متعین پر صادق نہیں آتا یہ بلکہ ہر جو بھی حیوان ناطق ہے سب پر یہ صادقہ آتا ہے بھئی اسی طرح دیکھو پھر میں نے آپ کو بتایا تھا حیوان جو ہے یہ جسم نامی کے تحت ہے بھئی جسم نامی بڑھنے والا جسم جسم نامی کا کیا معنی؟ بڑھنے والا جسم اب بڑھنے والا جسم حیوانات کا بھی ہے اور بڑھنے والا جسم پودوں اور درختوں کا بھی ہے تو معلوم ہوا جسم نامی کے دو افراد ہو گئے کتنے ہو گئے؟ دو افراد ایک درخت پودے وغیرہ اور دوسرے حیوانات تو حیوان میں خصوص ہوا اور جسم نامی میں عموم ہوا جسم نامی میں کیا ہوا؟ عموم دو قسم کی چیزوں پر بولا جاتا ہے نا حیوانات پر بھی یہ جاندار جو حرکت کرنے والے ان پر بھی بولا جاتا ہے اور درختوں پودوں پر بھی بولا جاتا ہے اور حیوان تو صرف یہ حرکت کرنے والی چیزوں پر بولا جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ جو حیوان ہے اس میں خصوص ہے اور جسم نامی میں عموم ہے تو یہ جسم نامی کے تخت ہوا یعنی اس کے افراد میں سے ایک فرد ہوا جسم نامی کے گویا کہ دو قسم کے افراد ہو گئے ایک حیوانات اور دوسرے درختات پودے وغیرہ تو دو قسم میں سے یہ ایک قسم ہے تو یہ خاص ہے اور وہ کیا ہے عام ہے اس کو بھی شامل ہے اس کے علاوہ اور چیزوں کو بھی شامل ہوا وہ عام ہوا بھئی ان سب پر بولا جاتا ہے تو حیوان جس میں نامی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا ہے جوزی ہے کیا ہے جوزی ہے یعنی اس کے افراد میں سے ایک فرد ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو یہ جوزی اضافی ہوا اسی طرح انسان جو ہے اب نیچے کی طرف آ جائیں انسان کے تحت بہت سارے افراد ہیں زید عمر بکر خالد وغیرہ تمام افراد ہیں تو یہ جو زید عمر بکر ہیں یہ انسان کی طرف نسبت کرتے ہوئے خاص ہیں کیونکہ انسان کے صرف یہی افراد نہیں ہے ان کے علاوہ بھی بہت سارے افراد ہیں تو انسان ہوا عام اور یہ کیا ہوئے خاص تو یہ جوزی ہیں انسان کی طرف نسبت کرتے ہوئے انسان کی طرف نسبت کرتے ہوئے تو یہ جوزی اضافی ہوئے کیا ہوئے اور یہ جوزی حقیقی بھی ہیں آپ جانتے ہیں زید عمر بکر وغیرہ تو زید عمر بکر وغیرہ جوزی حقیقی بھی ہیں کیونکہ یہ متعین پر بولے جاتے ہیں اور جوزی اضافی بھی ہیں کیونکہ یہ آخص تحت العام ہیں جبکہ انسان حیوان کے تحت ہے تو انسان صرف جوزی اضافی ہے جوزی حقیقی نہیں کیونکہ جوزی حقیقی تو اسے کہتے ہیں جو متعین پر بولا جائے انسان تو کسی متعین فرد پر نہیں بولا جاتا سب پر بولا جاتا ہے ہر خیوان ناتق پر تو انسان جوزی اضافی تو ہوا لیکن جوزی حقیقی نہیں معلوم ہوا ہر جوزی حقیقی جو ہے وہ جوزی اضافی ضرور ہے لیکن ہر جوزی اضافی جوزی حقیقی نہیں بھئی مثال سمجھ میں آگئی اچھی طرح اس کے بعد بتلایا تھا کہ کلی جو ہے جو کثیرین پر صادق آئے جس کے افراد بہت سے ہوں وہ پھر دو قسم پر ہے ایک کلی متواتی ایک کلی مشک کلی متواتی وہ ہے جو اپنے تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادق آئے جو اپنے تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادق آئے جیسے انسان زید پر بھی صادق آتا ہے آپ کہتے ہیں زید انسان ہے تو صادق آیا یا نہیں اسی طرح آپ کہتے ہیں عمر انسان ہے بکر انسان تو دیکھو یہ جو آپ جملہ بنا رہے ہیں اور اس کی خبر انسان کو بنا رہے ہیں زید انسان ہے تو یہ انسان کا حمل کس پر کر رہے ہیں زید پر عمر انسان ہے تو انسان کا حمل کس پر کر رہے ہیں عمر پر تو دیکھو یعنی حمل کرنے کا معنی ہے یہ اب اس پر صادق آ رہا ہے جب بھی آپ کہہ رہے ہیں یہ کلام ورنہ یہ کلام غلط ہوتا درست نہ ہوتا بھئی تو ان پر انسان صادق آ رہا ہے اور برابری کے ساتھ صادق آ رہا ہے یہ نہیں کہ انسان کے کچھ افراد جو ہیں ان میں یہ انسان ہونے کا معنی زیادہ ہو اور بعض میں کم ہو ایسا نہیں ہے سب پر برابری کے ساتھ انسان صادق آتا ہے چاہے جوان ہو چاہے بچہ ہو چاہے بڑھا ہو چاہے معذور ہو چاہے اندھا ہو چاہے صحیح ہو ہر ایک کیا ہے انسان ہونے میں برابر ہے ہر ایک کو انسان کہیں گے تو اس کو کہتے ہیں کلی متواتی جو اپنے تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادق آئے بھئی اور کلی مشکک وہ ہے جو اپنے تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادق نہ آئے کسی پر زیادہ صادق آئے اور کسی پر کم یعنی کمی بیشی کمی اور زیادتی کے ساتھ صادق آئے جیسے اس کی مثال ذکر کیسے سفیدی بھئی سفیدی اب سفیدی بعض چیزوں میں زیادہ ہوتی ہے آپ دی جانتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں بعض چیزوں میں سفیدی کم ہے تو بہرحال ہے تو وہ سفیدی چاہے کم ہو چاہے زیادہ تو یہاں افراد میں برابری نہیں بعض میں سفیدی زیادہ ہے اور بعض میں سفیدی کم ہے اسی طرح بھئی سیاہی کا کالا ہونا بعض چیزیں زیادہ کالی ہیں بعض چیزوں میں کالا رنگ کم ہے تو ہے تو سب کالی چیزیں تو وہ سب اس کے افراد میں سے ہیں لیکن کمی بیشی کے ساتھ کس کے ساتھ؟ کلی متواتی وہ ہوئی جو اپنے تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادق آئے اور کلی مشکک وہ ہے جو اپنے تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادق نہ آئے پھر ان کے نام کیوں کلی متواتی اور کلی مشکک ہیں میں نے آپ کو بدلایا تھا کلی متواتی کس لحظ کس سے ہے؟ تواتو تفاعل باب ہے تواتو سمجھ میں آیا بھئی؟ تواتو ان بھئی تواتو ان یہ حمزہ ہے آخر میں تو یہ تواتو اسے ہے اور تواتو کے معنی ہے توافق کے بھئی باہم ایک دوسرے کے موافق ہونا یعنی ایک دوسرے جیسا ہونا ایک دوسرے جیسا ہونا تو یہ اس کے افراد کلی متواتی کے افراد ایک دوسرے جیسے ہوتے ہیں کس چیز میں؟ اس کلی کے صادق آنے میں کس چیز میں؟ اس کلی کے صادق آنے میں اس کے افراد ایک جیسے ہوتے ہیں ویسے ایک جیسے نہیں زیدہ الگ ہے عمر الگ ہے بکر الگ شکل و صورت ہر اعتبار سے الگ ہیں لیکن کلی کے صادق آنے کے اعتبار سے سب ایک جیسے ہیں جیسے ایک پر انسان صادق آ رہا ہے دوسرے پر بھی اسی طرح انسان صادق آ رہا ہے تیسرے پر بھی اسی طرح انسان صادق آ رہا ہے کسی میں انسان ہونے کے معنی کی کمی بیشی نہیں تو کلی متواتی کو متواتی کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے افراد ایک دوسرے کے ایک دوسرے جیسے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے موافق ہوتے ہیں کس چیز میں کلی کے صادقانے میں جبکہ کلی مشکی کو مشکی کسی کہتے ہیں کہ یہ شک کا کئی شک کی کچھ تشکیق سے ہے شک کا کئی شک کی کچھ تشکیق کے معنی ہے دوسرے کو شک میں ڈالنا تو کلی مشکی بھی اپنے دیکھنے والے کو شک میں ڈال دیتی ہے وہ سمجھتا ہے شاید یہ کلی متواتی ہے یا مشترک ہے یا کیا ہے مشترک کسے کہتے تھے ایک لفظ کے کئی معنی ہو متقصر علمانہ جو ہو جیسے آئین کا لفظ گھٹنے کے لئے بھی وضع ہے گھٹنے کو بھی آئین کہتے ہیں آنکھ کو بھی آئین کہتے ہیں سونے کو بھی آئین کہتے ہیں سورج کو بھی آئین کہتے ہیں جاسوس کو بھی آئین کہتے ہیں وغیرہ تو یہ بہت سے معنی اس کے آگئے بھئی تو یہ آئین کا لفظ مشترک ہے ان تمام معنی کے اندر بھئی ان سب پر یہ بولا جاتا ہے تو کلی مشکی میں اس کلی کو دیکھنے والا شک میں پڑ جاتا ہے یہ کلی اس کو شک میں ڈال دیتی ہے وہ سمجھتا ہے شاید یہ کلی متواتی ہے یا مشترک ہے کلی متواتی اس اعتبار سے کہ اصل معنی میں تمام اصل معنی تمام افراد میں پایا جا رہا ہے سفیدی سفیدی ایک میں بھی ہے سفیدی دوسری چیز میں بھی ہے تو اس اعتبار سے وہ اصل معنی کی طرف نظر کرتا ہے تو اسے لگتا ہے یہ سب افراد شاید برابر ہیں اس کلی کے صادقانے میں اس میں بھی سفیدی ہے دوسری چیز میں بھی سفیدی ہے تیسری چیز میں بھی سفیدی ہے تو اس اعتبار سے اسے متواتی ہونے کا وہم ہوتا ہے اور دوسری طرح وہ دیکھتا ہے تو ان میں سفیدی تو ہے لیکن ایک جیسی نہیں ہے کمی بیشی ہے تو وہ سمجھتا ہے شاید یہ کم سفیدی یہ الگ معنی ہے یہ زیادہ سفیدی یہ الگ معنی ہے اس سے زیادہ سفیدی وہ الگ معنی ہے تو گویا اے کی لفظ کئی معنی کے لیے وضع ہے تو سمجھتا ہے شاید یہ مشترک ہے یہ کیا ہے مشترک ہے لیکن ایسا نہیں نہ وہ مشترک ہوتا ہے نہ متواتی ہوتا ہے بلکہ وہ تو کیا ہے کلی مشترک ہے بھئی سب کو بات سمجھ میں آگئی بھئی تو کہا کہ وہ کلی متواتی وہ ہے کہ وہ صادق ہے وہ مانا اپنے تمام افراد پر على سبیل الاستوائی برابری کے طریقے پر من غیر این تفاوتہ بغیر اس کے فرق ہو ان میں تفاوت کا مانا فرق بھئی من غیر این تفاوتہ بغیر اس کے کہ ان میں فرق ہو بی اولیتی او اولویتی او اشدیتی او از یدیتی از یدیتی دال سے پہلے یا ہونی چاہیے بھئی اچھا ان میں فرق ہو یا تو وہ میں نے بتایا تھا صفت کے سیغے کے آخر میں یائے مشدد اور گول تا ملا کر اس سے مستر بنا لیا جاتا ہے تو اول کا مانا تھا پہلا لیکن اولیت کا کیا مانا ہے پہلا ہونا اولا کا مانا تھا زیادہ لائق زیادہ قابل کسی چیز کے لیکن اس کے ساتھ یائے مشدد تاملائی اولا کے آخر میں یا تھی وہ واؤ سے بدل گئی اولویت ہوا بھئی تو یہ اولویت کا مانا اولا ہونا زیادہ قابل ہونا اشدیت کا کیا مانا ہے زیادہ شدید ہونا از یدیت کا مانا ہے زیادہ ہونا بھئی ایک کے مقابلے میں دوسرے کا زیادہ ہونا بھئی زیادہ ہونا تو یہ فرق جو ہیں یہ چار صورتوں میں ہو سکتا ہے پہلے ایک جو ہے پہلے ہونے کے اعتبار سے اولا ہونے کے اعتبار سے شدید ہونے کے اعتبار سے اور مقدار میں زیادہ ہونے کے اعتبار سے تو وہ چار قسمیں تھیں ان سب کو یہاں انہوں نے ذکر کر دیا بھئی اچھا ان کا معنی سمجھنے سے پہلے ایک دو اور چیزیں سمجھ لیں بھئی ایک ہے علت ایک ہے معلول ایک علت اور ایک معلول علت اسے کہتے ہیں کہ اس پر دوسری چیز کا وجود موقوف ہو یہ علت ہے تو وہ دوسری چیز بھی ہے یہ علت نہیں تو دوسری چیز بھی نہیں تو یہ جس کی وجہ سے ہے اس کو کہتے ہیں علت اور وہ دوسری چیز جس کا وجود اس پر موقوف ہے اس کو کہتے ہیں معلول بھئی کیا کہتے ہیں معلول جیسے سورج یہ علت ہے دن کے لئے سورج ہے تو دن ہے سورج نہیں تو دن بھی نہیں تو سورج علت اور دن کیا ہوا معلول سورج جس کی وجہ سے ہو وہ کہلاتا ہے علت اور جس کا وجود ہو وہ کیا کہلاتا ہے معلول بھئی تو سورج جو ہے یہ علت ہے دن کے لئے معنی سمجھ میں آرہا ہے توجہ ہے سبس کی طرف یہ وہ چیز جس پر دوسری کا وجود موقوف ہو اسے کیا کہا جاتا ہے علت کہتے ہیں بھئی وہ چیز جس پر دوسری کا وجود موقوف ہو وہ علت جیسے دن کا وجود کس پر موقوف ہے سورج پر سورج طلو ہوگا تو دن ہوگا سورج طلو نہیں تو دن بھی نہیں تو سورج بھوا علت اور دن ہوا معلول بھئی تو علت اور معلول کا معنی سمجھ میں آگیا یا ازی کی مثال اور دیکھ لیں چابی کا گھمانا علت ہے تالے کے کھلنے کے لئے چابی گھمائیں گے تو تالہ کھلے گا ورنہ تالہ ویسے نہیں کھلے گا تو ایک چیز کی وجہ سے دوسری چیز کا وجود ہے تو جس کی وجہ سے وجود ہے اسے کہتے ہیں علت اور جس کا وجود اس دوسری چیز اسے کیا کہتے ہیں معلول کہتے ہیں بھئی اب ایک اور دو لفظ سمجھ لیں ایک ہے واجب ایک ہے ممکن ایک واجب اور ایک ممکن واجب الوجود یاد رکھئے واجب الوجود اللہ تعالی ہے بھئی اور اس کے علاوہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو ممکنات کہا جاتا ہے ایک ہے واجب اور ایک ہے ممکن واجب الوجود اللہ تعالی کی ذات ہے اور ان کے اللہ کے علاوہ تمام چیزیں وہ کیا ہیں ممکن بھئی اچھا واجب الوجود کسے کہتے ہیں یہ معنی سمجھ لیں واجب الوجود وہ ذات جس کا ہونا واجب ہو نام سے پتا چل رہا ہے جس کا ہونا کیا ہو واجب ہو یعنی ضروری ہو جو اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہ ہو بھئی جو اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہ ہو وہ ذات بھئی تو واجب وہ ذات جس کا ہونا ضروری ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا وجود نہ ہو کیونکہ نام ہی بتلا رہا ہے واجب الوجود جس کا وجود واجب ہے ضروری ہے اور جو اپنے وجود میں کسی دوسرے کی محتاج نہ ہو اور خود بخود ہو بھئی خود بخود ہو اسے کہتے ہیں واجب الوجود اور ممکن اسے کہتے ہیں جو اپنے وجود میں دوسرے کی محتاج ہو جو چیز تو واجب الوجود جو اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہ ہو اور ممکن الوجود جو اپنے وجود میں کسی دوسرے کی محتاج ہو محتاج ہو اب یاد رکھئے وئی یہ جو واجب الوجود آیا یاد رکھئے یہ کلی ہے کیا ہے؟ کلی ہے جس میں شرکت ہو سکے اور جوزی کس کو کہتے تھے جس میں شرکت نہ ہو سکے اب یہ جو واجب الوجود ہے یہ کلی ہے آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ تو ایک ہیں کلی تو اسے کہتے ہیں جو کثیرین پر بولی جائے جس میں شرکت ہو سکے جواب یہ کہ ہاں وہ ذات تو ایک ہی ہے وہ ذات تو ایک ہی ہے ہماری اس وقت بحث چل رہی ہے لفظ واجب الوجود کی کس کے؟ لفظ توجہ سے سننا لفظ واجب الوجود واجب الوجود کا کیا معنی ہم نے کیا؟ جو خود بخود ہو جس کا ہونا ضروری ہو جو اپنے وجود میں کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو اب یہ مفہوم یہ مفہوم عام ہے بھئی مفہوم عام ہے یعنی اگر اس طرح اور کوئی پائی جائے ذات تو یہ اس پہ اسی طرح صادق آئے گا بھئی مفہوم کو جو خود بخود ہو جو جس کا ہونا ضروری ہو جو اپنے وجود میں کسی اور کے محتاج نہ ہو تو نفس مفہوم کے اعتبار سے اس میں شرکت ہو سکتی ہے وہ الگ بات ہے کہ اس کلی کا ایک ہی فرد اللہ تعالی ہے بھئی اور کوئی فرد ہے لیکن مفہوم تو اس کا عام ہے یہ کسیرین پر بولا جا سکتا ہے بھئی یہ کیا ہے کسیرین پر یہاں اس کے مفہوم پر نظر رکھیں مفہوم کے اعتبار سے فرد کرو ایک اور ذات ہوتی اور اس میں یہی باتیں ہوتی کیا خود بخود ہوتی ہونا اس کا ضروری ہوتا اور وہ اپنے وجود میں کسی کے محتاج تو یہ لفظ اس پر صادق آتا یا نہ آتا یہ لفظ سارے یہ والے معنی جب اس کے اندر پائے جا رہے ہیں تو یہ اس پر بھی صادق آتا ایک اور ذات ہوتی اس میں بھی یہی معنی ہوتے تو اس پر بھی صادق آتا معلوم ہوا کلی اور جزی ہونا مفہوم کے اعتبار سے ہے افراد کو نہیں دیکھنا مفہوم میں شرکت ہو سکتی ہے یا نہیں یہ مفہوم اوروں پر صادق آ سکتا ہے یا نہیں جب یہ مفہوم اوروں پر صادق آ سکتا ہے تو معلوم ہوا یہ کلی ہے اس میں شرکت ہو سکتی ہے یہ اس جیسا اور کوئی فرض پایا جب وہ تو الگ بات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہی ہے اور کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ اس سے قطع نظر خارج کو آپ نہ دیکھیں آپ صرف لفظ کے معنی پر غور کریں لفظ کا معنی کیا ہے واجب الوجود کسے کہتے ہیں جس کا ہونا ضروری ہے جو خود بخود ہو جو اپنے وجود میں کسی کے محتاج نہ ہو تو یہ معنی عام ہے بھئی اگر اور افراد ہوتے یہ پورا برابری کے ساتھ ان پر صادق آ جاتا بھئی ان میں یہی صفات ہوتی تو تو معنی یہ مفہوم کلی ہے بھئی وہ الگ بات ہے کہ یہ ایسی ذات ایک ہی ہے بھئی ایک ہی ہے جو تمام عالم کا نظام چلانے والی ہے ہماری خالق ہے مالک ہے رازق ہے ہر چیز نعمتیں ہمیں دینے والی ہے تو وہ ایک ہی ذات ہے سورج سمجھ میں آگئی اسی طرح جیسے سورج سورج ہے تو ایک لیکن سورج کا معنی کیا کیا ہے میں نے بتلایا آپ کو جو چمکدار جسم وہ آسمان میں چمکنے والا چمکدار جسم آپ اس کے معنی پر ذرا نظر رکھو آسمان میں چمکنے والا چمکدار جسم اگر ایک اور ایسا ہوتا تو اس کے یہی معنی صادق آنے تھے یا نہیں آسمان میں چمکنے والا چمکدار جسم ایک تیسرا بھی ہوتا بیعین ہی اسی طرح تو اس کے بھی یہی معنی صادق آنے تھے یا نہیں آنے تھے تو یہ جو سورج ہے یہ علم نہیں ہے یہ ایک کلی ہے ہاں وہ الگ بات ہے اس کا فرد ہی ایک ہے ورنہ اور افراد ہوتے تو ان پہ بھی یہ اسی طرح صادقہ تھا تو واجب الوجود بھی ایک کلی ہے وہ الگ بات ہے خارج میں فرد ایک ہی ہے لیکن جو معنی ہم نے بیان کی معنی کے اعتبار سے یہ کلی ہے اسی لیے ان کی آگے مثالیں آئیں گی تو میں نے ابھی سے بتلا دیا آپ کو کہ ہم بحث سو کر رہے ہیں کلی کے اور کلی کے اندر ان کی مثالیں ذکر کہیں گئیں معلوم ہوا یہ کیا ہے کلی ہے جزی نہیں بھئی تو ہاں یہ تو مفہوم تو کلی ہے لیکن وہ جو خارج میں فرد پایا جا رہا ہے وہ جزی ہے ایک فرد ہے متعین فرد ہے سورج سمجھ میں آگئی تو سورج کا مفہوم دیکھیں تو یہ کلی ہے سورج کا یہ فرد جو آپ دیکھتے ہیں یہ جزی ہے ایک فرد ہے اس کلی کا یہ سورج جب میں کہوں تو یہ متعین سورج مراد ہے اس وقت یہ جزی حقیقی ہے لیکن ویسے سورج کا مفہوم مدد نظر رکھیں وہ چمک آسمان میں چمکنے والا جسم آسمان میں موجود چمکدار جسم تو یہ مفہوم عام ہے اس اعتبار سے یہ کلی ہے بھئی بہت سب کو سمجھ بھی آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی بھئی جی نہیں سمجھ میں آئی آپ کو مفہوم بس صرف آپ مفہوم پہ نظر رکھیں سورج کا کیا مفہوم ہے آسمان میں چمکنے والا آسمان پر موجود چمکدار جسم ایک اور ایسا ہوتا اسی طرح کا تو یہ تاریخ اس پر صادق آتی یا نہ آتی آتی نہیں تو دیکھو بھئی جزی میں تو شرکت ہو ہی نہیں سکتی یہاں شرکت کا احتمال تو ہے اگر اور ہوتے تو شرکت آ جاتی معلوم ہوا یہ جزی جزی تو اسے کہتے ہیں جو متعین ذات پر بولی جائے بھئی زید دیکھو زید زید ایک متعین ذات کا ہم نے نام رکھا ہے بلکل اسی شکل و صورت دھانچے والا ایک اور آدمی ہو تو کیا اسے بھی زید کہیں گے اسے تو زید نہیں کہیں گے زید ہم نے صرف اسی ایک دھانچہ جس کا یہ شکل و صورت ہے یہ جسم ہے یہ دھانچہ ہے یہ اس کی نشانیاں ہم نے اس کا نام رکھا ہے اس میں شرکت کا احتمال ہی نہیں کہ اس جیسی اور چیز آ جائے تو اس کو بھی زید کہا جا سکے معلوم ہوا زید میں شرکت کا امکان نہیں تو یہ کیا ہوا یہ جوزی ہے بھئی لیکن جو سورج کا ہم نے معنی بیان کیا اس کے معنی میں غصت آگئی معلوم ہوا اس جیسے ایک نہیں دست ہوتے ان پہ بھی یہی لفظ صادقانہ تھا آسمان میں موجود چمکنے والا جسم تیسرا ہوتا وہ بھی کہتے آسمان میں چمکنے والا جسم تو یہ معلوم ہوا کلی ہے بھئی سمجھ میں آگئی سب کو بات تو مفہوم کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کلی جوزی ہونا مفہوم کے اعتبار سے ہوتا ہے تو واجب الوجود بھی کلی ہے ہاں لفظ اللہ استعمال کریں بھئی لفظ اللہ واجب الوجود اور وہ ایک کلی ہے لفظ اللہ ذات باری تعالیٰ کا نام ہے جیسے کسی انسان کا نام ہوتا ہے زید کسی کا عبداللہ وغیرہ تو لفظ اللہ ذات باری تعالیٰ کا نام ہے اس کے اندر شرکت نہیں ہو سکتی اس میں شرکت نہیں ہو سکتی ہاں واجب الوجود کے معنی ہم نے کیا وہ ذات جو خود بخود ہو جس کا ہونا ضروری ہو اور جو اپنے وجود میں کسی کے محتاج نہ ہو یہ تو عام مفہوم ہے بھئی اس جیسے معلوم ہوا فرض کرو فرض ویسے کوئی اور ذات ہوتی تو اس پہ بھی یہی معنی بھی عائمی یہ صادقاتیں یہ صفات اس میں ہوتی ہیں تو معلوم ہوا یہ واجب الوجود جو ہے یہ کلی ہے جزی نہیں ہے بھئی اسی طرح ممکنات بھئی ممکن اللہ نے تمام چیزیں پیدا فرمائیں وہ تو یہ تمام چیزیں اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہوئیں اللہ نے پیدا کیا تو یہ ہیں اللہ پیدا نہ فرماتے تو ان کا وجود بھی نہ ہوتا تو ان باقی چیزوں کو ممکن الوجود کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ممکن الوجود بھئی اور ممکن وہ ذات تاریف ویاد رکھتے ہیں ممکن وہ چیز جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہو ممکن کسے کہتے ہیں تاریف ویاد رکھنا ممکن کوئی آپ سے پوچھ لے کسے کہتے ہیں آپ کیا کہیں گے وہ چیز جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہو اور تمام چیزیں اپنے وجود میں کس کے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی واجب الوجود کی محتاج ہیں تو یہ تمام چیزیں ممکنات ہیں بھئی تو ایک ہوا واجب الوجود ایک ہوا ممکن الوجود معنی سمجھ میں آگیا علت اور معلول کا معنی بھی سمجھ میں آگیا علت کسے کہتے ہیں جس پر دوسری چیز کا وجود موقوف ہو گئی تو اسے علت کہتے ہیں اور جس چیز کا وجود اس پر موقوف تھا اسے معلول جیسے دن کا دن کا ہونا یہ معلول ہے کس چیز کے لیے سورج کے نکلنے کے لیے تو سورج کا نکلنا ہوا علت اور دن کیا ہوا معلول ہاں بھائی یہ بھائی وہ جو فرق بیان کیے تھے چار وہ فرق سمجھ لیں بھائی وہ فرق سمجھ لیں انہوں نے کہا تھا من غیر ان یتفاوت بی اولیتی و اولویتی او اشدیتی او ازیدیتی اولیت اولیت اسے کہتے ہیں کوئی لکھ لے بھائی جو تیزی سے لکھ سکے جلدی جلدی اولیت بعض افراد کے لیے کلی کا ثبوت بعض افراد کے لیے کلی کا ثبوت علت ہو دیگر افراد میں کلی کے ثبوت کے لیے دیگر افراد میں کلی کے ثبوت کے لیے تاریخ لکھ لی بھائی اولیت کا کیا معنی اول ہونا کیا معنی پہلے ہونا یہی بعض افراد کے لیے کلی کا ثبوت پہلے ہوکا اور وہ علت ہوکا دوسرے افراد میں کلی کے ثبوت کے لیے مفہوم سمجھ میں آرہا ہے اور نظر رکھنا تاریخ پہ بعض افراد کے لیے کلی کا ثبوت یہ علت ہو دیگر افراد میں کلی کے ثبوت کے لیے یعنی بعض افراد کے لیے اس کلی کا ثبوت ہوگا تو پھر دیگر افراد کے لیے بھی کلی کا ثبوت ہو سکتا ہے اس لیے کیونکہ ان بعض افراد میں کلی کا ثبوت یہ علت ہے دیگر افراد میں کلی کے ثبوت کے لئے تو باقی افراد میں کلی کا ثبوت وہ ہے معلول اور بعض افراد میں کلی کا ثبوت کیا ہے توجہ ہے بعض افراد میں کلی کا ثبوت علت ہے ان میں یہ کلی پائی جائے گی تو باقیوں میں بھی کلی یہ والی پائی جائے گی تو بعض افراد میں کلی کا ثبوت یہ ہے علت باقی افراد میں کلی کے ثبوت کے لئے ان افراد میں کلی کا ثبوت ہوگا تو باقی افراد میں بھی کلی کا ثبوت ہو سکے گا اگر ان کے لئے کلی کا ثبوت نہیں تو باقیوں کے لئے بھی کلی کا ثبوت نہیں کیونکہ یہ اس کے لئے علت ہے علت ہوتی ہے تو معلول ہوتا ہے سورج ہے تو دن ہے سورج نہیں تو دن بھی نہیں تو ان بعض افراد کے لئے کلی کا ثبوت ہوگا تو باقی افراد کے لئے بھی کلی کا ثبوت ہوگا کیونکہ ان کے لئے کلی کا ثبوت ہو علت ہے باقی افراد میں کلی کے ثبوت کے لئے جیسے بھئی وجود اس وجود کا ثبوت واجب الوجود کے لئے ہوگا تو ممکنات کے لئے بھی ہو سکے گا جیسے کہ بھئی واجب الوجود سب چیزوں کو پیدا کرنے والے ہیں واجب جس واجب جس کا ہونا ضروری اب وجود کا لفظہ ہٹا دیں بس مانا وہی واجب اور ایک ہے ممکن ایک ہے واجب اور ایک ممکن تو واجب کے لئے وجوب کا ثبوت ہوگا وجود واجب الوجود کے لئے وجود ہوگا تو باقی ممکنات کے لئے بھی وجود ہوگا کیونکہ واجب ہی تو باقیوں کو پیدا کرنے والے ہیں اگر واجب کے لئے وجود نہ مانا جائے تو باقی چیزوں کے لئے بھی وجود کا اثبات نہیں باقی چیزیں بھی نہیں ہو سکتی بھئی مانا سمجھ میں آرہا ہے بھئی منطق ہے بھئی منطق گہری باتیں آئیں گے دماغ کو بیدار رکھیں توجہ سے بیٹھیں انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے بھئی تو دیکھئے وجود بھئی وجود وجود جیسے واجب الوجود کا ہے اسی طرح ممکنات کا بھی وجود ہے چیزوں کا وجود ہے یا نہیں بھئی وجود ہے لیکن یہ وجود اولاً ثابت ہے کس کے لئے واجب الوجود کے لئے اور اس کے بعد ثابت ہے کس کے لئے ممکنات کے لئے اولاً کس کے لئے واجب الوجود کے لئے اور اس کے بعد ممکنات کے لئے اولاً کیوں کیونکہ واجب الوجود ہی تو دوسری چیزوں کو وجود دینے والے ہیں تو پہلے کس کا ہونا ضروری واجب الوجود کا اس کے بعد باقی چیزوں کا ہونا ضروری ہے بھئی تو واجب الوجود کے لیے وجود کا ثبوت یہ وجود کلی ہے نا آپ کا بھی وجود ہے کتاب کا بھی وجود ہے قلم کا بھی وجود ہے دیکھو سب پہ صادق آ رہا ہے سب پہ یہ لفظ صادق آ رہا ہے تو یہ کلی ہوئی بھئی اب اس وجود کا ثبوت اولاً کس کے لیے ہوگا واجب الوجود کے لیے اور اس کے بعد کس کے لیے ہوگا ممکنات کے لیے تو دیکھو واجب الوجود کے لیے وجود کا ماننا وجود کا ثبوت یہ علت ہے باقی چیزوں میں وجود کے ثبوت کے لیے واجب الوجود کے لیے وجود مانیں گے تو باقی چیزوں میں بھی وجود پھر مانیں گے کیونکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا واجب الوجود نے انہیں پیدا کیا باقی سمجھ میں بھی آئی کہ نہیں آئی اچھی طرح کیا تاریخ کی تھی کہ بعض افراد میں کلے کا ثبوت یہ علت ہو باقی افراد میں کلے کے ثبوت یہ وجود ثابت ہے اس کا ثبوت ہے واجب الوجود کے لئے بھی اور ممکن الوجود کے لئے بھی لیکن واجب الوجود کے لئے کلی کا یعنی اس وجود کا ثبوت یہ علت ہے ممکن الوجود میں کلی اس وجود کے ثبوت کے لئے معنی سمجھ میں آ گیا اچھی طرح دوسرا لکھیں بھی اولویت اولویت کلی کا ثبوت بعض افراد کے لئے تو بزاد ہو کلی کا ثبوت باز افراد کے لئے تو بزاد ہو بزاد زال کے ساتھ ہے بزاد ہو اور دیگر افراد کے لئے بطبع دوسروں کے لئے کیا ہو یعنی غیر کے واسطے سے ہو یعنی غیر کے واسطے سے ہو یعنی دوسروں کے اول کے تابع ہو بھئی کیا تاریخ کی اولویت کی کلی کا ثبوت بعض افراد کے لئے تو بز ذات ہے یعنی ان کی ذات کی اعتبار سے ہے اور بعض کے لئے ان کے بات کے لئے بتابع ہو بھئی جیسے دیکھئے بھئی وجود یہی مثال دوبارہ دیکھ لیں وجود کا ثبوت اللہ کے لئے بز ذات ہے کیونکہ واجب کہتے ہی کس کو تھے کیا معنی تھا جو خود و خود ہوں اس کے لئے معلوم ہوا واجب کی ذات ہی تقاضہ کرتی ہے کہ اس کا وجود ہونا چاہیے واجب کا کیا معنی کیا جو خود بخود ہو جس کا ہونا ضروری ہو تو واجب کی اپنی ذات ہی تقاضہ کرتی ہے کہ اس کے لئے کیا معنی جائے وجود ہو کا ثبوت ہو اور باقی چیزیں جو ممکن ہیں ان میں وجود کا ثبوت بھی تبا ہے بھئی واجب کا کیونکہ ان کو اللہ نے بنایا بھئی بھائی واجب الوجود واجب نے بنایا تو ان میں وجود آیا واجب کے واسطے سے واجب الوجود ہے تو اور چیزوں کا وجود ہے واجب الوجود اگر نہ ہوتے تو اور چیزوں کا وجود بھی نہ ہوتا تو دیکھو واجب کسے کہتے ہیں جس کا ہونا ضروری جو خود بخود ہو جس کا ہونا ضروری ہے تو معلوم ہے اس کی ذات ہی تقاضہ کر رہی ہے کہ اس کے لئے وجود کو مانا جائے تو دیکھو وجود کا ثبوت کلے کے لئے بزار ہوا اور باقیوں کے لئے بے تابع غیر کے واسطے سے یعنی ان کو اللہ نے واجب الوجود نے پیدا فرمایا تو ان کے لئے بھی وجود کا ثبوت ہے ان کا بھی وجود ہے ممکنات کا لیکن خود بخود ہے یا بتابع ہے بتابع ہے بھئی سمجھ میں آئی بات اسی طرح روشن روشن بھئی روشن سورج بھی ہے اور دن کا وقت ہو تو زمین بھی روشن ہے بھئی سورج بھی روشن اور زمین بھی روشن بھئی دن کے وقت میں لیکن سورج کے لئے روشن ہونے کا ثبوت اپنی ذات کے اعتبار سے ہے کیونکہ سورج کا کہتے کس کو تھے وہ روشن چمکدار جسام جو چمکدار ہوگا تو روشن ہوگا یا نہیں ہوگا تحریف بھی اگر وہ روشن ہی نہیں ہے تو سورج ہو ہی نہیں سکتا تو سورج کی ذات ہی تکیا تھا سورج کا کیا معنی کیا تھا چمکدار جسام آسمان میں موجود چمکدار جسام تو جب یہ تحریف ہوگی تو وہ معلوم ہو اس کی ذات ہی کیا تقاضہ کر رہی ہے اسے کیا ہونا چاہیے روشن ہونا چاہیے چمکدار ہونا چاہیے اس کی ذات ہی تقاضہ کر رہی ہے تو سورج کی اپنی ذات کے اعتبار سے روشن ہے اور زمین زمین سورج کی وجہ سے روشن ہے سورج کی روشنی آتی ہے تو زمین کا روشن ہونا ہے بطبع سورج کے تابع ہے بھئی اور سورج کا روشن ہونا اپنی ذات کے اعتبار سے ہے اور زمین کا روشن ہونا سورج کے تابع ہے یعنی غیر اس کے واسطے سے ہے بھئی یہ دوسری مثال بھی آگئی بات سمجھ میں آگئی سب کو اول ہونا اور چیز ہے اولا ہونا اور چیز ہے بھئی تو اولا ہونے کا کیا معنی زیادہ لائم ہے وجود کا ثبوت یہ زیادہ لائم ہے کہ کس کے لئے ایک ثابت ہو واجب تعالیٰ کے لئے ثابت ہو اور غیر اولا ہے کس کے لئے ثابت ہو ممکن کے لئے ہو اور اسی طرح وجود اولاً کس کے لئے ثبوت ماننا پڑے گا واجب کے لئے اور ثانیاً کس کے لئے ثبوت ماننا پڑے گا ممکن کے لئے بھئی سورج سمجھ میں آگئے تو یہ فرق ہے بھئی آگے آیا بھئی اشدیت بھئی اشدیت کے بارے میں لکھ لیں بھئی کہ کلے کا ظہور بلہازِ کیفیت کلے کا طبوت بلہازِ کیفیت کلے کا ظہور ضعا کے ساتھ ہے خواب کلے کا ظہور بلہازِ کیفیت کلے کا ظہور بلہازِ کیفیت بعض افراد میں دوسروں کی نسبت زیادہ ہو کلے کا ظہور بعض افراد میں دوسروں کی نسبت زیادہ ہو کلے کا ثبوت بلہازِ کیفیت بلہازِ کیفیت کلے کا ظہور بلہازِ کیفیت بلہاز میں دوسروں کی نسبت زیادہ ہو سمجھ میں آیا بھئی لکھ لیا یہ کلے کا ظہور بلہ حاضر کیفیت بعض افراد میں زیادہ ہے بعض میں کم بھئی اس کی مثال وہ سفیدی ہے بھئی اس کی مثال سفیدی ہے تو دیکھئے بعض افراد میں سفیدی بعض چیزوں میں سفیدی زیادہ تھی اور بعض میں کم تھی اور یہ کیفیت کے اعتبار سے تھی کس اعتبار سے کیفیت کے اعتبار سے تھی تو بعضوں میں سفیدی شدید تھی بعض چیزوں میں سفیدی شدید ہوتی ہے بعض چیزوں میں ضعیف یعنی کم ہوتی ہے چوتھا ہے بھئی عزیدیت بھئی عزیدیت کہ کلی کا ظہور بلہاد کمیت کلی کا ظہور بلہاد کمیت کمیت کاف چھوٹا ہے بھئی کاف میم یا اورتا کمیت یا مشدد ہے کلی کا ظہور بلہاد کمیت بعض افراد میں بعض افراد میں دوسروں کی بنسبت زیادہ ہو بعض افراد میں دوسروں کی بنسبت زیادہ ہو مثلا بھئی ایک طرف بھی گندم پڑی ہے مثلا وہ دو من ہے اور دوسری طرف گندم ہے وہ بیس من گندم پڑی ہے تو یہ بھی گندم وہ بھی گندم ہے لیکن بلہاد کمیت بھئی مقدہ کمیت کہتے ہیں مقدار کو بھئی مقدار کے اعتبار سے مقدار کے اعتبار سے دیکھو ایک میں مقدار زیادہ ہے اور ایک میں کم ہے بھئی دیکھو یہ ہے کہ مقدار کے اعتبار سے وہاں فرق آتا ہے تو ایک میں اول ہونے کے اعتبار سے پہلی قسم تھی فرق اس اعتبار سے تھا اول ہونے کے اعتبار سے جیسے کہ وجود کی مثال ذکر کی بھی وجود واجب تعالیٰ کے لئے اول ہے اور باقیوں کے لئے بعد میں اور اس کے بعد اولویت کے اعتبار سے ایک فرق تھا کہ بعض چیزوں کے لئے کلی کا ثبوت اولہ ہو باقیوں کی چیزوں کی بنسبت تو واجب تعالیٰ کے لئے وجود کا ثبوت یہ اولہ ہے باقی چیزوں کی بنسبت اور اشدیت کے بعض چیزوں میں کلی زیادہ ہو بہتبار کیفیت کے بھی کس اعتبار سے کیفیت سفیدی کے اعتبار سے تو یہاں کوئی مقدار نہیں بڑھ رہی صرف کیفیت ہے ایک میں سفیدی کی کیفیت زیادہ ہے ایک میں سفیدی کی کیفیت کام ہے اور مثلا ایک طرف دو من گندن ہے دوسری طرف بیت من گندن ہے تو یہاں مقدار کے لحاظ سے فرق آیا بہی ایک میں کلی کا ظہور بلحاظ مقدار کے زیادہ ہے اور ایک میں کلی کا ظہور بہت سے بار مقدار کے کم ہے بھئی کم ہے تو یہ بھی کندم ہے وہ بھی کندم ہے لیکن وہ مقدار کے اعتبار سے زیادہ ہے بھئی تو یہ تھے فرق بھئی چار قسم کے اچھی طرح سمجھ میں آگئے تو بات یہ چل رہی تھی اب دوبارہ دیکھئے کتاب پر انہوں نے کیا کہا کہ وہ کلی متواتی جو ہے وہ کہ یہ کہ صادقہ وہ معنی اپنے تمام افراد پر على سبیل الاستوائی برابری کے طریقے پر من غیر ایتفاوتہ باولیتی بغیر اس کے کہ ان میں فرق ہو اولیت کے اعتبار سے او اولویتی یا اولا ہونے کے اعتبار سے او اشدیتی یا اشد ہونے کے اعتبار سے او ازیدیتی یا زیادہ ہونے کے اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے فرق نہیں ہونا چاہیے سب پر برابری کے ساتھ صادقہ ہے تو یہ ہے کلی متواتی بھئی یہ ہے کلی متواتی وَيُسَمَّ حَادَ الْقِسْمُ بِالْمُتَوَاتِی اب وجہ ذکر کر رہے ہیں اس کو متواتی کیوں کہتے ہیں وَيُسَمَّ حَادَ الْقِسْمُ بِالْمُتَوَاتِی اور اس قسم کو موصوم کیا جاتا ہے متواتی کے ساتھ یعنی اس قسم کا نام متواتی رکھا جاتا ہے لِتَوَاتُ اِعَفْرَادِهِ وَتَوَافُقِهَا دیکھو وہ تواتو کا معنی توافق کے ذریعے کر دیا اس کو کہتے ہیں عجف تفسیری بھئی کہ معتوک تفسیر بیان کرتا ہے معتوکن عالی کی بھئی تو لِتَوَاتُ اِعَفْرَادِهِ اس کے بوجہ اس کے افراد کے باہم موافق ہونے کے وَتَوَافُقِهَا یہ بھی وہی معنی ان کے افراد کیا ہوتے ہیں آپس میں موافق ہوتے ہیں یعنی ایک دوسرے جیسے ہوتے ہیں فِي تَصَادُقِ ذَلِكَ الْمَعْنَ الْعَامِ اس عام معنی یعنی اس کلی کے صادق آنے میں اس عام معنی کے صادق آنے میں یعنی کلی کے صادق آنے میں کلی عام ہوتی ہے نا بہت سے افراد پر بولی جاتی ہے اس لئے اس کو معنی عام کے ساتھ ذکر کیا اس معنی عام کے صادق آنے میں قَلْ انسانی بِن نِسْبَتِ اِلَا زَيْدٍ وَبَكْرٍ وَعَمْرٍ جیسے کہ انسان نثبت کرتے ہوئے زید عمر اور بکر کی طرف زید عمر اور بکر کی طرف انسان کی نثبت کی جائے دیکھو ہر ایک پہ انسان برابری کے ساتھ صادق آ رہا ہے یہ نہیں کہ ایک زیادہ انسان ہے یا ایک کم انسان ہے ان میں کسی بھی اعتبار سے فرخ نہیں ہے بھئی زید عمر بکر وغیرہ میں نہ اولیت کے اعتبار سے نہ اولیت کے اعتبار سے نہ اشدیت کے اعتبار سے اور نہ عزیدیت کے اعتبار سے وَالثَّانِ ہِمَا اور دوسری قسم ان دو میں سے كَيَا اللَّهِ يَقُونَ السِّدْقُ ذَلِكَ الْمَعَنَ الْعَامِ فِي جَمِعِ اَفْرَادِهِ عَلَى وَجْحِ الْاستِوَائِ وہ دوسری قسم یہ ہے کہ صدق نہ ہو اس معنی عام کا فِي جَمِعِ اَفْرَادِهِ اپنے تمام افراد میں عَلَى وَجْحِ الْاستِوَائِ برابری کے طریقے پر دوسری قلی مشقق بیان ہونے لگی ہے کہ اس وہ معنی عام معنی عام سے مراد کیا ہے وہ قلی یعنی کہ وہ قلی کا صدق جو ہے تمام افراد میں برابری کے طریقے پر نہ ہو سفیدی ایک چیز زیادہ سفید ہے ایک کم سفید ہے تو دیکھو برابری کے طریقے سے ان میں سفیدی نہیں ہے بھئی تو سفیدی ان پر برابری کے طریقے سے صادق نہیں آ رہی بھئی تجمع سمجھ میں آ رہا ہے ثانی ہی ماں ان دو میں سے دوسرا یہ ہے کہ اَلَّا يَقُونَ الصِّدْقُ ذَلِكَ الْمَعْنَى الْعَامِ کہ اس معنی عام کا صدق نہ ہو فِي جَمِعِ اَفْرَادِهِ عَلَى وَجْحِ الْاستِوَائِ اپنے تمام افراد میں برابری کے طریقے پر بَلْ يَقُونَ الصِّدْقُ ذَلِكَ الْمَعْنَى بلکہ اس معنی یعنی اس کلی کا صدق جو ہے عَلَى بَعْضِ الْاَفْرَادِ بِالْاَوَّلِيَتِ بَعْضِ افراد پر کس طریقے پر ہوگا اولیت کے طریقے پر اولیت شدیت یا شدت کے طریقے پر زیادہ شدید ہونے کے اعتبار سے اور اولیت یا زیادہ اولا ہونے کے اعتبار سے ہوگا عزیدیت کو نہیں ذکر کیا مقدار میں کمی یا زیادتی بھئی کیونکہ کلی مشرقیق میں یہ معتبر نہیں ہے بھئی ایک طرف ایک من گندم ہے دوسری طرف دس من گندم ہے تو آپ یہاں پر اگر سے مقدار میں فرق ہے لیکن ہیں تو دونوں گندم ہی تو لہٰذا اس کو کلی مشرقیق نہیں کہیں گے بھئی سمجھ میں آیا بھئی یہ کلی مشرقیق ہے کیونکہ یہ ہیں سب گندم ہی بھئی تو کمی بیشی کا اس میں اعتبار نہیں ہو تو فرق کرنے کی تو وہی چار سورتیں تھی فرق کس طرح ہوگا کبھی اولیت کے اعتبار سے کبھی اولویت کے اعتبار سے کبھی اشدیت کے اعتبار سے اور کبھی عزیدیت کے اعتبار سے لیکن کلی مشرقیق میں کون سے فرق معتبر ہیں کلی مشرقیق تو وہ ہے نا جو برابری سے صادق نہ ہے فرق ہو افراد میں کیا ہو فرق ہو لیکن کون کون سے فرق معتبر ہیں اولیت اولویت اور اشتیریت مین معتبر ہیں عزیدیت معتبر نہیں اس سے اس کو ذکر نہیں کیا وصدقہ علی باز الاخری بی ازداد ذالکہ تو دیکھئے کیا کہا دوسری قسم وہ ہے دوبارہ ترجمہ دیکھیں کہ اس معنی عام کا صدق تمام افراد پر برابری کے طریقے پر نہ ہو بل یقون صدق ذالک المعنی علی باز الافراد بلکہ اس معنی کا صدق بعض افراد پر اولیت کے ساتھ ہوگا یا اشدیت کے ساتھ یا اولویت کے ساتھ وصدقہ علی باز الاخری بی ازداد ذالکہ اور بعض دوسرے افراد پر اس کا صدق ان کی زدوں کے ساتھ ہوگا ان کے ایک بھئے ایک پر ایک زیادہ سفید ہے ایک کم سفید ہے جو زیادہ سفید ہے اس پر بھی سفیدی کا لفت بولتے ہیں جو کم سفید ہے اس پر بھی سفیدی کا لفت بولتے ہیں لیکن جو زیادہ سفیدی ہے اس پر سفیدی کا صدق ہے اشدیت کے اعتبار سے کس اعتبار سے اشدیت کے اعتبار سے اس پر سفیدی بول رہے ہیں اور دوسری میں اشد کا زد کیا ہے شدید کے زد کیا ہے ضائف بھئی تو اس پر اضافیت کے ساتھ یعنی زیادہ ضعف کے ساتھ اس پر سفیدی کا لحظ بول رہے ہیں ایک پر کس اعتبار سے اشدیت کے اعتبار سے ہے تو دوسرے پر اضافیت کے اعتبار سے ہے کس اعتبار سے ہے اضافیت کے اس میں کم ہے سفیدی جیسے بھئی وجود بھئی وجود یہ اس کا ثبوت ذات باری تعالیٰ کے لئے بھی ہے اور ممکن کے لئے بھی ہے لیکن ذات باری تعالیٰ کے لئے اولیت کے طریقے پر ہے اور ممکن کے لئے غیر اولیت وہ جو اولیت کی جو ضد ہے یعنی غیر اولیت کے طریقے پر ہے اسی طرح وجود کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے لیے بزداد ہے تو یہاں کلی کا ثبوت ہوا باجب تعالیٰ کے لیے اولیت کے طریقے پر اور ممکن کے لیے وجود کا ثبوت غیر اولیت کے طریقے پر ہو گئے جس کی ضد کے طریقے پر گئے سورت سمجھ میں آگئے نہیں یہ معنی ہے کہ وَصِدْقُهَ عَلَى بَعْدِ الْآخَرِ بِعَزْدَادِ ذَلِقَ اور اس کلی کا صدق اس معنی کا صدق جو ہے بعض دوسرے آپ سراغ پر ان کی زدوں کے ساتھ ہوگا کل وجود بن نسبتی الیل واجب جلہ مجدہو وَبِن نسبتی الیل ممکنی جیسے کہ وجود نسبت کرتے ہوئے واجب جلہ مجدہو کی طرف یعنی واجب تعالیٰ کی طرف جلہ کا معنی ہے بڑا ہونا بزرگ ہونا فیل ہے مجدہو یہ فائل ہے جلہ کے لئے مجدہو مجد کہتے ہیں بزرگی اور عظمت کو بزرگی اور عظمت جیسے بھئی لفظ اللہ کے ساتھ ہم تعالیٰ کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ جلہ جلالہو نے فرمایا تو اسی طرح یہاں یہ بڑھا دیا واجب جلہ مجدہو بھئی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے تو کہا اس کے وجود نسبت کرتے ہوئے واجب کی طرف وہ واجب جلہ مجدہو جس کے جس کے ہاں عظمت بہت بڑی ہے بہت اونچی ہے بھئی وَبِنِّسْبَتِ لَلْمُمْكِنِي اور کس کی طرح نسبت کرتے ہوئے ممکن کی طرح تو وجود کی نسبت واجب تعالیٰ اور ممکن کی طرف نسبت کرتے ہوئے تو واجب تعالیٰ پر وجود صادق آتا ہے کس اعتبار سے اولیت اور اولویت کے طریقے پر اور ممکن پر وجود صادق آتا ہے کس طریقے پر غیر اولیت اور غیر اولویت کے طریقے پر سمجھ میں آ رہی ہے بات یعنی ایک میں ایک کے لئے اولاں ہے باقیوں کے لئے طابعاں ہے بھئی یا جیسے سفیدی بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ مشکل ہو گئی سفیدی جیسے بھئی سفیدی کی مثال سن لے لیں سفیدی جو چیز زیادہ سفید ہے اس پر بھی سفیدی صادق جو کم سفید ہے اس پر بھی سفیدی صادق لیکن زیادہ شیدت کے ساتھ کس پر صادق آ رہی ہے جس میں زیادہ سفیدی ہے اور کمی کے ساتھ کس پر صادق آ رہی ہے جوたいہ ایک میں زیادتی کے اعتبار سے صادق آ رہی ہے ایک میں کمی کے اعتبار سے یعنی شیدت وہ کیفیت میں کمی زیادتی مراد ہے تو یہ معان hyper پر برابری کے ساتھ صادق نہیں آتی کیونکہ کل مشکک کی بات چل رہی ہے وَقَلْ بَيَاضِ بِنْنِسْبَتِ اِلَى السَّلْجِ وَالْعَاجِ اور جیسے سفیدی نسبت کرتے ہوئے برق سلج کہتے ہیں برق کو اور آج کہتے ہیں ہاتھی دانت کو بئے ہاتھی کے جو دانت آپ نے دیکھے ہوں گے سفید بڑے بڑے تو سلج کہتے ہیں برق اور ہاتھی دانت اس کو آج کہتے ہیں ہاتھی دانت کو بئے تو دیکھئے سفیدی برق میں بھی ہے اور سفیدی ہاتھی دانت میں بھی ہاتھی کے دانت میں بھی ہے لیکن برق میں سفیدی زیادہ ہے اور ہاتھی کے دانت میں سفیدی کام ہے برق میں سفیدی زیادہ ہے اور ہاتھی کے دانت میں سفیدی کام ہے بھئی یہ برق نہیں مراد یہ جو آپ بازار سے لے کر آتے ہیں اس میں تو سفیدی ہے ہی نہیں یہ تو شفاق بھی ہوتی ہے بھئی ہوگی بھی تو کم درجے کی سفیدی وہ جو برخ باری سے برخ گرتی ہے وہ بھئی بڑی سفید ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا تصابیر وغیرہ میں کم از کم دیکھا ہوگا جس علاقے میں برخ باری ہوئی ہے پورا علاقہ سفید رنگ کا ہو جاتا ہے بھئی تو وہ مراد ہے اس میں بہت سفیدی ہوتی ہے اور ہاتھی دانس میں بھی سفیدی ہے لیکن اس درجے کی سفیدی نہیں ہے بھئی اب فرق سمجھ میں آیا بھئی تو سفیدی دونوں پر صادق آ رہی ہے لیکن ایک پر شدت کے ساتھ اور ایک پر ضعف کے ساتھ بھئی تو یہ مانا ہے جیسے کہ سفیدی ہے نسبت کرتے ہوئے برخ اور ہاتھی کے دان کی طرف وَيُسَمَّ حَادَ الْقِسْمُ مُشَقِّقًا اور اس قسم کو مشکک کہتے ہیں میں نے کیا بتایا تھا مشکک اس میں فائل ہے کیا مانا شک میں ڈالنے والا تو یہ کلی بھی کیا کرتی ہے اپنے دیکھنے والے کو شک میں ڈالتی ہے وہ سمجھ سے شاید یہ کلی متواتی ہے یا مشترک ہے یہی بات بیان کریں لِأَنَّهُ يُوْقِعُ النَّازِرَةِ اسی کیونکہ یہ واقع کر دیتی ہے یعنی ڈال دیتی ہے النَّازِرَةِ اب دیکھنے والے کو کس میں شک میں ڈال دیتی ہے خیلنہی معتواتی اور مشترک ہونے میں یہ اپنے دیکھنے والے کو شک میں ڈال دیتی ہے اپنے متواتی یا مشترک ہونے میں یہ شاید متواتی ہے اصلِ معنی کے اعتبار سے اور مشترک ہے فرق کے کمی بیشی کے اعتبار سے بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بات وی ہدا ہوا المرام اللہ علم بحقیقتِ الکلام